میں بندہ آسی ہوں بناہ دار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں بناہ دار ہوں مولا مولا میں میں بندہ آسی ہوں بناہ دار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں بناہ دار ہوں مولا مولا لیکن تیری احمد کا طلب دار ہوں مولا سارے بولو میں بندہ آسی ہوں بناہ دار ہوں مولا بندہ آسی ہوں بناہ دار ہوں مولا لیکن تیری احمد کا طلب دار ہوں مولا بندہ آسی ہوں بناہ 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 دار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلب کا رضو مولا رب بابا پچھا کرتے میرے جرمان رب بابا پچھا کرتے میرے جرمان رب بابا پچھا کرتے میرے جرمان مولا لیکن تیری شاہد دعواز دائی جس باس دے مولا لیکن آیات بڑھائی اے اس عربی سلطان دعواز دائی تیری رحمت کا تنب گار تیری رحمت کا طلب گار مولا مولا میں بند آنسان بخشنا رب نے ہے اور طریقہ رب نے کیا بتایا ہے قرآن میں آیا ہے علماء نے سمجھایا ہے میں نے آپ کو سنایا ہے آئیے ذرا سنیے شاعر کہتا ہے آہاں آہاں مجرم ہو مجرم ہو تم ہوں عشقوں سے دھوتے ہوئے آؤ مجرم ہو تم ہوں عشقوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ دردہ باب پہ روتے ہوئے آؤ قرآن میں قرآن میں لکھا ہے توبہ کا طریقہ مخبوب کی چونکت سے جڑا ہوتے ہوئے آؤ محبوب کی چونکت سے بے بندہ دائے آسی مجرم ہو 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 بے اجازت ان کے گھر چلین میں آتے نہیں قدر مارے چانتے ہیں قدر و شاد اہل پیت ابی کا کرانا ہے بڑی شان بات بڑی شان بات ابی کا کرانا ہے بڑی شان بات بے دم بے دم بے دم بے دم بے دم بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنا بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنا خیرون نشان مولاد علی حسین و غصین اپنے کا گرانا بے دمی کا گرانا بے دمی کا گرانا ملوستان بڑی شاہ جواہاں بے دمی کا گرانا بڑی شاہ جواہاں بے دمی کا گرانا بڑی شاہ جواہاں جو گم تھی جو گم تھی اندھیرے وہ شاہ مل گئی ہے سبحان اللہ جو گم تھی اندھیرے میں شاہ مل گئی ہے جو گم تھی اندھیرے میں وہ شاہ مل گئی ہے جو گم تھی اندھیرے میں شاہ مل گئی ہے ملی کیسے سبحان اللہ اس لئے علماء فرماتے ہیں حضور کا نور مانوی بھی ہے اور حصی بھی ہے سبحان اللہ یہ مفتی صاحب بتائیں گے بس میں اتنا کہہ دیتا ہوں حضور مانوی طور پر بھی نور ہے کہ نور اسلام دیا اور حصی نور ہے کہ حضور کا نور محسوس بھی کیا جاتا ہے سبحان اللہ حضرت امائشہ صدیقہ نور کپڑا میں ٹک کلا رہی تھی کوئی شیل لاغ رہی تھی اچانک دیا بج گیا اور سوئی ڈے پڑی سوئی گر گی اندھیرہ تھا اتنا میں نبی پاک تصریف لے آئے حضور مسکرائے حضور مسکرائے حضور مسکرائے چیز مل گئی سبحان اللہ امائشہ نور محسوس ہوئے کونی ہوئے اب نور ہے کے نہیں ہے بے شک تو بولا نور ہے تو بشر کونی میں بولا بھی میرا اندر بھی نور ہے اور میں بشر بھی ہوں اک میری آنکھ نور ہے اور ثابتہ بشر ہوں میں ارنہ یہ جلان دی ہے جی سبحان اللہ یہ بھی الگ موضوع ہے بارا شیئر سنیئے جو گمتی مجھے مل کے جو گمتی مجھے 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 مل گئی اکتا تیرا پسکرانا پریسا جانا تیرا پسکرانا پریسا جانا نبی کا کرانا پریسا جانا نبی کا کرانا پریسا جانا نبی کا کرانا پریسا جانا خدا کی ان کی قسم کھا کک دکھاو یارو خدا کی قسم کھا کک دکھاو یارو کہ سیندب کا گانا پریسا جانا سیندب کا گانا پریسا جانا نبی کا کرانا پریسا جانا نبی کا کرانا پریسا جانا جو پہلو اہد دیکھا تو بولی یہ دنیا جو پہلو اہد دیکھا تو بولی یہ دنیا کیا بولی یہ دنیا کیا بولی؟ جو پہلو اہد دیکھا جانا نبی کا کرانا پریسا جانا نبی کا کرانا پریسا جانا نبی کا کرانا پریسا جانا بڑی بڑی شان بانا ابھی کھل کرانا بڑی بڑی شان بانا سبحان اللہ تھوڑے تھوڑے دوست آگے ہو جائیں جس کے آگے جتنی جگہ پڑیئے آگے پر کرنے پیچھے دوست اور آئیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو آسانی سے جگہ ملے کے بیٹھنے کی اللہ آپ کو نزائے خیر دے آئیے میں ایک کلام اور پیش کرتا ہوں بڑا خوبصورت نات کے حوالے سے کلام ہے سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شفکان ذرانہ پیش کیلئے سیدنا و قولانا محمد و آلہی و اصحابہ و بارک وسلم صلات و سلامانا علیہ سیدی رسول اللہ آپ کی فرمیشی آپ کی فرمیشی میں دیکھ لیتا ہوں برنا میں آگے نہیں جاؤں گا چلو کام لمبا ہو جائے گا ہون میرے دل بچ بڑا ہی سرور ہے جدودہ امائی آیا ہے یہ کونسا کلام ہے ہون میرے دل بچ بڑا ہی سرور اچھا اچھا امہ حلیمہ کے حوالے سے یہ پڑھنا ہے محرم شریف کا مہینہ تھا میں ذرا اس طرف چل پڑھا تھا چلیں آپ کے فرمیشی پڑھ دیتا ہوں بس میں پھر آخر میں منقبت پیش کروں میں جو یہ بھی پڑھنا ہے اچھا ایک فرمیشی ہو گئی ایک یہ ہو گئی اور ایک پرچی پہلے آئی تھی پھر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ لے کی کتانگی چلیں میں تھوڑا تھوڑا پڑھ دیتا ہوں مکہ والسنی آیاں بہت دایاں اوہ میاں مکہ والسنی آیاں بہت دایاں ہر کوئی اپڑا اپڑا نصیب لے گئی آئی آئے اوشن لالے اٹھان لے کوئی امیر لے گئی کوئی غریب لے آئی آئے اوشن لالے اٹھان لے گئی کوئی امیر لے گئی کوئی غریب لے گئی اے کسے مائین و مقدر جو کوئی ملویا کوئی مائین و مقدر قریب لے گئی سب تو چنگی حلیمہ دائی رہ گئی جڑی آ کے علالہ حبیب میں سب تو چنگی حلیمہ دائی رہ گئی اور جڑیاں کے اللہ دا حبیب نے مائین و مقدر قریب لے گئی 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 جو سے لکھتا کھتا وہ یہ ہے گھون میرے دیر میں جب بڑا یہ سرور ہے سبحان اللہ تم سانیاں آگے کہیں لگی آگے بڑی گریب تھی تھے پہلے تھا بڑی گریب تھی تیرے گھرے نون پانے بھی کونی ہویا کرتا اور ساری آنے مارے گھر پڑی لیا کرتا عریب گھر سے لکھتا دیئے گو نہیں سبحان اللہ میں سرائی کی بولو میرے کر پھر سمجھا ہوگی تھا سبحان اللہ تمہیں والا سرائی کی نیال کریں آگے حلیمہ اگے تک ناب ساڑے گھر آن دی ہمیں اپنے گھر وے دینا ہمیں ہون ساڑے گھر موڑے دی کہیں نہیں آگے تو بکتھائی کہیں کہیں جہاڑے تھی ساڑے پاسے کوئی چکر ہی کہیں نہیں ڈاڑھی امیر تھی گئی ہیں کہڑا خزانہ تیرے ہاتھ آگے جو ساڑے پوہ ہی بھول گئی ہیں اللہ ہی بھی کونی بول دی یا کونی امہ علیمہ کہنے لگی جزاک اللہ یا رسول اللہ امہ علیمہ کہتی ہے ساری کائنات کی دولت میرے گھر میں ہے سبحان اللہ ایک بھی بھی کہنے لگی انہوں نے تیری گھر چود ریاں کا میں مثال سمجھانے کے لئے کہتا ہوں اے بڑے بڑے امیرہ کے گھر کے دیوے رات نے کونی بڑھ دے تیرا گھر ساری رات نور سے روشن رو ہے بڑا کوئی تیل کا کھومہ تیرا ہاتھ آگیا ہے بڑی امیر ہوگی ہے ساری سار رد دیوان آبالے آ کر امہ علیمہ جواب دیتی ہے شایر اس کو کلم بند کرتا ہے پنے انداز میں آہ ہون میرے بیل بیل بیچ بڑائی سرورے جہ دو دائے کھارے کھارے نور نورے آہ ہون میرے بیل بیچ بڑائی سرورے چانچو دائے ڈھوٹن لائیا کھارے نور نورے دائیوں دیوان میں رکھے آ کوئی پان آئی اے راہ کسے لادہ ہو سنو جمائے اے راہ کسے لادہ ہو سنو جمائے تک کے نبی سبحان اللہ تک کے نبی ایک لاکھ چوبیس زار کموبیش پیغمبر رسولان عظام علیہ السلام جمع ہیں میراج کی رات مسجد اقسام جمع ہیں انتظار ہو رہا ہے سرکار کا حضور تشریف لے آئے سارے نبی رسول پیغمبر حضور کو دیکھ رہے ہیں شاعر کہتا میرا تخیل یہ ہے کہ تک کے نبی کہیں ہر کوئی تک کے نبی کہیں ہر کوئی اوہ سہبِ حسن ایوے ہوتے سوہان روحان 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 یہ اپنے بس یہ بار ہے بڑی بڑی ساری ہوگی اپنا کہہ دے اگر اپنی بولی میں اپنا کہہ دے سوڑے 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 تو اس برگے ہو رہے ہیں سوڑا تو یہ ہے ہاں تک کے نبی کہیں ہر کوئی تک کے نبی کہیں ہر کوئی سوڑے لوشن اینے ہوتے ہیں تک کے نبی کہیں ہر کوئی فن کا تچا کہیں ہر کوئی فن کا تچا ارشاں کے چا اینے ہوتے ہیں کہا پیدے فلکاں تاچا عرشا دے چا اینے ہوتے میں دونوں تک کے لیے ہر کوئی اکسا دے وچا بلکہ اس سے پیچھے تھوڑا تھا جائیں جبریل آئے حضور آرام فرمائے کنٹی بھی نہیں کھڑکانی دیوار بھی نہیں ٹپنی کوئی طریقہ آواز بھی نہیں لگانی جگانا بھی ہیں اللہ کا پیغام بھی شنانا ہے آپ پہ بتاؤ مرزی کس کی چال رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی رضاں دیکھی جا رہی ہے کس کی اداں دیکھی جا رہی ہے کس کا آرام دیکھا جا رہا ہے نہ دیوار تپنی نہ واز مارنی نہ کنڈی کھڑکانی میرا محبوب آرام کر رکھا ہے یہ اللہ پھر جگانا تو ہے نا تیرا پیغام تو سنانا ہے نا فرمایا آج چھوٹا ہو جائے اتنا بڑا جبریل جس کو ایک پر کھول دے تو ساری کائنات پر کے نیچے آ جائے چھے سو پر ہیں جبریل کے اتنا چھوٹا سو جا مکھی جیتے مکھی چھوٹا ہو گیا ایک سراغ تھا فرمایا اس میں سے ننگ جا مٹی بھی نہ گرے کوئی اندر آجا چھوٹا ہو کے اندر آگئے حضور آرام فرما ہے میں نے نہیں پڑھا کہا حضور چار پائی پہ سو رہتے تھے نا چٹائی پہ آرام فرما تھی فرش زمین پر چٹائی پہ آرام فرما ایک دھرتی پہ بندر سویا پڑے ہو چٹائی بچھایا گیا تو منہیں تھم بتا ہو اس کے قدم کسنا چھوٹا جاویں گے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ جھکنا پڑے گا کونی جھکنا پڑے گا گوڑے مدھے مارنے پڑے گا کونی مارنے پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ چوم لیا اللہ نے فرمائے محبوب کی تلیاں چوم تیرے کافوری ہونٹ بڑائی سے بازتے تھے تھنڈک پہنچے گی محبوب جاگ جائیں گے سبحان اللہ اب جبریل نے تلیاں چوم لی نا ایک لاکھ چوبیس دار کموں بیش پیغمبر رسولوں کی نوکری اور خدمت کرتے آئے اللہ کا پیغام دیتے آئے اب شاعر کا تخیب دیکھو دعا بھی دو شاعر کو مندر بیان کیا ہاں فرما یا رب فرما یا رب فرما یا رب جبریل نے سوڑے دے سوڑی تلیاں بیلا 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 سبحان اللہ فرما یا رب فرما یا رب فرما یا رب میرا آج دے شب جبریل جبریل اکھ تلیاں 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 آنکھاں پہے سارے نبی آنکھاں پہے سارے نبی وکری یا نا تیری یا مصطفیٰ وکری یا نا اے مصطفیٰ اور اپنے سجنے مکری یا نا تیری یا نا مصطفیٰ اور اپنے سجنے تیری یا نا تیری یا نا خدا آئے چاہے 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 نبی نبی ہوئے بس اس کلام کے بعد میں منقوت پڑھنگا اسی کلام میں ایسے میں منقوت سے منقوت ہو جاؤں گا حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں مولا علی کی بارگاہ میں حسنین کریم علی کی بارگاہ میں کربلا والے شہنشاہ کی بارگاہ میں چلیں گے اسی کلام سے میں رخ بڑھ لوں گا کلام سنیے نبی نبی ہوئے بولو خدا چاہے چاہے خدا چاہے چاہے نبی ہوں میں سب بلے خدا چاہتا جاتے ہیں نبی ہوں میں نبی چھوڑا جاہتے علیؑ علیؑ ہوئے نبی چھوڑا جاہتے علیؑ علیؑ ہوئے نبی چھوڑا جاہتے علیؑ ہوئے نبی چھوڑا جاہتے علیؑ ہوئے علیؑ کو مشکل پشاہ سب سے پہلے حضرت عمرؑ نے مانا ہے کہا میں ہلاک ہو جاتا اگر علیؑ نہ ہوتے علیؑ نے بچایا ہے ہم نے کے لوڑی علیؑ کی ہیں تھامنے نہیں ہوگی عمرؑ والوں کو ہے سبحان اللہ مفتی صاحب پیش کریں گے انشاءاللہ اس پر دلیل آپ ذرا میں بس اس دوقت میں سارے شامل ہو جائیں خدا اے چاہتے علیؑ نبی لابی خوڑا جاہتے ہیں ١ نبی لابی خوڑا جاہتے ہیں پیار پر 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 پیار پر دیئے حضور ظلم ہٹا ہٹا ہے کہ روشتی ہو دے پیار پیار چاندہ جہاں دے پیار 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 چاندہ جہاں دے نبی راضی ہوں گے حضور راضی ہوں گے جو اس شیر کو سن کے کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس شیر سننے کے بعد جو سبحان اللہ کہے گا میرا ایمان ہے خدا بھی راضی مدینہ والا مصطفیٰ بھی راضی شیر یہ ایسا آگیا ہے حسین و حسین کی مادہ مقام پور دسے حسین و حسین کی مادہ مقام پور دسے جو مصطفیٰ جو مصطفیٰ مقام پور دسے جو مصطفیٰ مقام پور دسے جو مصطفیٰ نفس mat انوں کا دی!!! نہ جس دینا صحابہ بے دوستی ہے نا جسدی نا صحابہ بے دوستی ہے ہاں بے بہرگا زمانے کے دسوں کے راہ سخیوں میں ہوتے ورگا زمانے کے دسوں کے راہ سخیوں میں ہوتے ورگا زمانے کے دسوں کے راہ سخیوں میں ہوتے ورگا زمانے کے ہوتے ورگا زمانے کے دسوں کے راہ سخیوں میں ہوتے ورگا زمانے کے ہوتے ورگا زمانے کے ہوتے ورگا زمانے کے دسوں کے راہ سخیوں میں ہوتے ورگا زمانے کے دسوں کے راہ سخیوں میں ہوتے ورگا زمانے کے ہوتے ورگا زمانے کے دسوں کے راہ سخیوں میں ہوتے ورگا زمانے کے دسوں کے راہ سخیوں میں ہوتے ورگا زمانے کے نبی نے سکر کی میں پہن پہن میں تائی گھر بٹھ سے پہ جانا کے جانا جد میں قبر دے یہ جانا یہ دن کبری کبری میری سکی ہوئے ہوتے آئے راز ہمانے کے سوکے ہو سکی ہوئے جدا آبا نبی ہوئے جدا آبا یعنی ہوئے مرمان کا مانے کے سوکے پیانا سکی ہوئے محمد مستفادی میں لفظے نام کافی مرمان کا مانے کے سوکے پیانا سکی ہو تے پھر خیرا کی کافی مرمان کا مانے کے سوکے پیانا سکی ہوئے مرمان کا مانے کے سوکے پیانا سکی ہوئے مرمان کا مانے کے سوکے پیانا سکی ہوئے خوشی رہنے شکلوں دین بچا گئے لان علی دے آم بلو دین بچا گئے لان علی دے بلو نان دین بچا گئے لان علی دے بلو دین بچا گئے اور لان علی دے آم بلو نان دین بچا گئے لان علی دے بلو جان دین بچا گئے لان علی دے سارے ملو دینے بچا جا 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 کہ دی دینے لوکاں کو قرآن کی سنوچا لوکاں کو قرآن کی سنوچا قرآن سنا گئے لالے علی 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 تی تی پچھا جائے لالے علی 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 بولا 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 علی بولا سارے بولنے علی بولا بولا میرا لالے علی مولا مرحل بولا علی بولا میرا اللہ بھلی ملوہ علی ڈال پھال رکھے رکھے تو کی تو میٹا علی ڈال پھال رکھے رکھے تو میٹا علی ڈال بھل رکھے تو میٹا تو تھے میرا حج ہودا ہوتھے علی تمیٹا مولا مولا تیرا تیرا مولا کون کون مولا مانتا علی کو ماننا پڑے گا حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہازہ علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے بندہ مولا کس طرح ہو سکا مانگا جس طرح فضل الرمان مولا نہ ہو جائے اس طرح علی مولا ہے مولوی کو مولا نہ کہہ دیتے ہیں اور علی کو مولا کہتے ہو تکلیف ہوتی ہے بندوں کو در سے نظامی پڑھ کے مولا نا یہ نا انکارہ نہیں ہے مولا نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا مولا مولا نا یہ نون علف نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا مولا نا ہمارا مولا مولوی مولا بڑھ گیا رہا نہیں مولا کھونے پڑھے وہ مولا کی جس کے بارے مدینت العلم والی یوم بابو ہاں بولو علی مولا 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 سونا یا مولا میرا مولا 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 میرا مولا 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 تیرا مولا مولا سونا یا مولا مولا سونا یا مولا کام لنبا ہو جائے گا میں بس بس کل وائنڈ اپ کر رہا ہوں ایک کلام جو بہت پرانا کلام ہے بس میں اس کی تین شہر آپ کو سنانچہ دو اردو میں کلام ہے ابھی بھی میں لوگ رہا ہوں ایک میں فلمی پڑا بڑے پڑے لکھے لوگ بیٹھے تھے کل لگری کوئی اہلِ بیت کی شان میں منقبت سنجیدہ سا کلام شنا دے تو پھر میں نے یہ کلام شنایا اس کے تین شہر میں نے پڑھنے ہیں اس کا جواب مفتی صاحب دیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب دیں گے اور انشاءاللہ مدلل جواب دیں گے میں پہلے کافی لے چکا ہوں تو بارہاں آئیے کلام سنیے سنجیدہ کلام ہے انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا یقیناً جو بھی حضور کے نسبت سے پیار رکھتا ہے اللہ اسے شان فرماتا ہے تو شاعر نے کہا شاید میں پہلے یہ کلام سنا ہوا آپ نے لیکن بڑا سنجیدہ کلام ہے اور توجہ سنیے گا کوئی بولے گا نہیں بات لفظوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا حیدر کے رقیبوں سے وفا سوچ کے کرنا حیدر حضرت علی علی کے دشمنوں سے وفاداری سوچ کے کرنا یہ اس کا مطلب ہے علی کے دشمنوں سے وفا سوچ کے کرنا ان کے ساتھ یاری لگانا تو ذرا سوچ لینا کیوں سوچنا آگے سنیے حیدر کے رقیبوں سے وفا سوچ کے کرنا پنجتن کے گھر آنے سے دبا سوچ کے کرنا پنجتن کے گھر آنے سے دبا سوچ کے کرنا جلتا ہے اگر دل یہ ترا نام علی سے نام علی سے اے عبدِ خدا پھر ذکرِ خدا سوچ کے کرنا اے عبدِ خدا اے عبدِ خدا اے عبدِ خدا اے عبدِ خدا سوچ کے کرنا اے عبدِ خدا اے عبدِ خدا نام علی سے ایسی ہاتھ سے کھلے نام اے اہلِ جفا پھر آج جفا سوچ کے کرنا تین دن خاندانِ رسول پہ مسلسلن میں پانی بند رکھا پانی بند تھا جب شہید ہو گئے شاعر نے کہا بندوں نے پانی بند رکھا زیدیوں نے پانی بند رکھا آسمان سے بادلوں نے پانی برسایا تھا بارش ہو جاتی تو امامِ حسین اور آپ پر خاندان بارش کا پسنی نہ لیتا اب شاعر نے بڑے درد سے شیئر لکھا ہے شاعر کی تو بڑی تفرجو ہے وہ آپ کو دندلک لے جائے گی پھر جب یہ کافلہ جب سارے شہید ہو گئے اب جب یہ کافلہ چلا ہے کوفے کی طرف اور شام کی طرف اور پھر واپسی مدینے کی راستے میں گھٹائیں بھی ہوئیں بارشیں بھی ہوئیں امامِ حسین کی بلپیاری نخت جگہ نورِ نظر جسے بی بی سکینہ کھا جاتا ہے جس کو میرے امام اس کا سرے انور گودھ بھی رکھتے پھر سلائے کھتے جب بادلوں پہ نظر پڑینا سکینہ کی آنکھوں سے آنس اجاری ہو گئے بیٹیوں والے میں بھی بیٹی والا ہوں آپ بھی بیٹی والے ہوں بیٹھیں سیدہ سکینہ ربی اللہ عنہ جب بادل برستے دیکھیں شاعر کہتا ہے سکینہ نے اتنا تو سوچا ہوگا کہا ہوگا ناراض نہ ہو جائے کہیں پاک شکینہ ناراض نہ ہو جائے کہیں پاک شکینہ اے باب دلوں اب تم بھی گھٹا سوچ کے کرنا اے باب دلوں اب تم بھی گھٹا سوچ کے کرنا گیار میراد ہے امام حسین شہید ہوگئے صرف امام سجاد بائیس سال کی آپ کا بیٹا علی اعصر امام زین الابدین کی لقب سے مشہور ہیں بخار اتنا ہے ٹیمپریچر اتنا ہے اٹھتے ہیں گر پھرتے ہیں لڑ کھڑاتے ہوئے گر پھرتے ہیں فکفی زینب نے کہا بتیجے کیا کر رہے ہیں کہ امم بابا تو چلا گیا ہے اب تمہارے پردے کا پیرا بھی تو دینا ہے ہم نے جانے تھی وہ دے دی ہے تمہارے پردے تو نہیں نہ کھلوانے تمہارے آنچنوں پہ کوئی ہاتھ ڈالے تم اس بی بی اس ماں کی اولاد ہو جس کے آنچل کو مہ و مہر نے بھی نہیں دیکھا سورج نے بھی نہیں دیکھا اب تمہارے دپٹے یہ یزیدی نوچیں ایسا نہیں ہونے دلگا کھڑے ہوتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بیٹے تم بیٹھو آج تمہاری پھوپی پیرا دے گی کہ پھوپی تو آپ پیرا دیں گی کہا ہاں مجھے حسین نے سب کچھ سکھا دیا مجھے حسین نے وہ سب حسنے دے دیئے میں نے آگے کیا کہا پرل تاریخ دانوں نے لکھا اپنے آپ کو برگے میں لپیٹا مکمل باپردے کے ساتھ خیمے کے دروازے میں کھڑی ہو گئی نظر تھی کہیں یزیدی آپ کی خیموں کی طرف نہ آئیں توجہ رات زیادہ ہو گئی آپ نے دیکھا گھوڑے کی قدموں کی آواز آئی خیمے کی تھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جلدی سے اوٹ میں آئیں دیکھا گھوڑے پہ سوار ہے اپنے آپ کو پردے میں لپیٹا ہوا ہے اور خیموں کی طرف چکر لگا رہا ہے سیدہ زینب گھبرا گئی کون آگیا ہے ہمارے پردے کھوڑنے کے لیے آپ تلوار لے کے تلوار لے کے پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کون ہے اب ہمارے خاندان میں کون بچا ہے جس کا سر اتارنا ہے تم نے اب تو صرف پردہ دار زہرہ کی بیٹیاں رہ گئی ہیں حسین کی عزت رہ گئی ہے کیا تم ہمارے پردے بھی کھولنے آگئے ہو اب یہ جملے کہے سیدہ زینب نے گھوڑ سوار رکا نہیں چلتا رہا سیدہ اور قریب ہوئی اور قریب ہوئی کہلیں رک جا تجھے خدا کا واسطہ رک گئے سیدہ نے کپڑا پکڑ کے کھینچنا چاہا پردہ ہٹا نکاب ہٹا سیدہ کی چیخ نکلی کہا بیٹی زینب کیوں گبراتی ہو تمہارا پردہ اور حیاء رکھنے کے لئے پیرا دینے کے لئے میں علی خود آگیا ہوں میں علی تمہارے پردے رکھنے کے لئے خود آیا ہوں پیرا دینے کے لئے سیدہ زینب نے کہا بابا آپ نے دیکھا نہیں ہمارے گھرہ والوں کے ساتھ کیا ہوا بیٹی یہ تو ہمیں اس وقت سے پتا تھا جب حسین پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے نانا مصطفیٰ نے تربیت کی تھی یہ مسئبت نہیں تھی یہ آزمائش تھی یہ امتحان تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے بچے اس امتحان میں کامیاب ہوں کے سرخ روح ہوئے ہیں شیر سنیے گا اے سر پہ جو زینب کے وہ ہے شادر زہرہ اے سر پہ جو زینب کے وہ ہے شادر زہرہ اے ظالموں تو ہی میری دار اے ظالموں تو ہی میری دار آخری شیر ہے آخری شیر ہے آخری شیر ہے یزید تخت پہ بیٹھا ہے سامنے امام زینب لابدین کھڑے ہیں بس ادھر توجہو بھئی توجہو بھئی بڑا حساس جملہ دے رہا ہے سامنے امام زینب لابدین بیڑیاں لگی ہوئی ہیں گلے میں لیتوک ڈالا ہوا زالموں نے زنجیروں سے چکڑے ہوئے ہیں ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں پاؤں میں بھی بیڑیاں ہیں امام کھڑا بھی سونا لگ رہا ہے شہنشاہ لگ رہا ہے وقت کا حاکم لگ رہا ہے یہ بظاہر تخت پہ حکمران بیٹھا ہے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے اصلی بادشاہ کون ہے احمد علی حاکم کو داد دیتا ہوں جس نے اپنے لفظ حاکم کا خوبصورت استعمال کیا ہے خوبصورت استعمال کیا ہے علی نواز بھائی انتہائی و خائص استعمال کیا ہے کہ زنجیر سے نکلا تو کہیں بار نہ کر دے زنجیر سے نکلا تو کہیں بار نہ کر دے حاکم کو اے محکوم رہا ہے سوچ کے کرنا اے محکوم رہا ہے سوچ کے کرنا پہنے 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 سوچ کے کرنا اے محکوم رہا ہے اللہ حسین کا ایمین اس قربانی کا صدقہ اللہ دین اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کی افادت فرمائے خاص طور پر کشمیر فلسطین شام برما کے مسلمانوں کی افادت فرمائے ہمارا سلام ہو سلطان کربلا ہو ہمارا سلام ہو جانان مصطفی ہو ہمارا سلام ہو جانان مصطفی ہو ہمارا سلام ہو بھائی بطیجے پہنے ہمارا جانان مصطفی بائی پتی جے بار جے سب ہو گئے شہیر ہر نخلے پہ پاہاں کو ہمارا سلام ہو ہر نخلے پہ پاہاں کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو اصغر کی نگی جان پر لاکھو درود ہو اصغر کی نگی جان پر لاکھو درود ہو معصوم پہ پاہاں کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا علی اکبر میرے آقا حسین کا وہ بیٹا ہے جب صحابہ کو حضور کی یاد آتی نا مدینہ کے لوگ حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں حسین کے دروازے پہ آتے ہیں اور علی اکبر کا دیدار کر کے یوں کہتے ہیں آج مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی ہے سبحان اللہ مغرخین میں لکھا ہے میدان کربلا میں میرے آقا حسین کی عمر چھپن برس تھی کربلا میں حضور کیمہ حسین کی عمر چھپن سال تھی اور چھپن سال کی عمر میں آپ کی ساری داڑی کالی تھی چند اکبال سفید تھی ورنہ اکثر داڑی آپ کی کالی تھی کہتے ہیں جب اٹھارہ سال کا یہ تصویر مصطفیٰ علی اکبر شہید ہوا نا اور ان کا لاشہ اٹھا کہ جب آئے تو ساری داڑی سفید ہو گئی سبحان کمر جھک گئی آقا حسین کی آپ کی بیٹی سکینہ نے خیمے کی اوٹ سے دیکھا میرا بھائی علی اکبر آیا ہے لیکن اپنے بابا کی داڑی سفید دیکھی اپنی پھپی کو کہتے ہیں پھپی میرا بابا اتنا جلدی بڑا ہو گیا کہا بیٹے علی اکبر کی لاش اٹھائے پھر بڑا نہ ہو اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شدی اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شدی ہم شکلِ مصطفیٰ اوہ ہمارا سلام ہم شکلِ مصطفیٰ اوہ ہمارا سلام سلطانِ کربلا اوہ ہمارا سلام اوہ ہمارا اوہ ہمارا ہو کر شہید قوم کی کشتی تراغ گئے ہو کر شہید قوم کی کشتی تراغ گئے اوہ ہمارا اوہ ہمارا سلام کہتا ہے ہر کوئی ناصر ملائے حشین میں کہتے ہیں بار بار امت کے پیش ہمارا اوہ ہمارا سلام ہو سلطانِ کربلا اوہ ہمارا اباس 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 نامدار نے شخموں سے چھوٹ 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 اباس نامدار نے شخموں سے چھوٹ چھوٹ سپیکرِ وفا کو ہمارا سلام ہو سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو سیدہ سغرہ تیبہ تاغیرہ سیدہ زامرہ تیبہ تاغیرہ جانِ احمد بیرہ خط بھیلہ کو سلام ہو جانِ لا کو سلام ہم جب کے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رزاں ساتھ ہم ساتھتی ہو کو سب سے خاندہ مصطفی جانِ رحمت پہلا کو سلام شمع خسلی ہدایت میں لا کو سلام سلام علیہ رسول اللہ